ڈاکٹر آلوالیا محلاؤں کے لئے ایک بہت ہی بڑی اور کامل سمسیہ ہے بالوں سے جڑی پرابلمز پر بات کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مانسی شارک اور سنثیا پلیز گف دیم اپنی گھنٹ آپ سب کو خوش نہ کچھ پرابلمز ہوئی ہیں تو پہلے مانسی سے شروع کرتے ہیں مانسی کچھ بتائیے ہمیں آپ کے بالوں کے بارے میں پہلے بال بہت لمبے تھے کالیج فیشن شورز میں پارٹیسپیٹ کیا تو کالرینگ اور سٹارٹ کیا ابھی باد میں تو دیمیج ہو گئے بہت فریزی ہو گئے آپ نے کچھ دوکٹر کے پاس گئی تھی کوئی شامپو انہوں نے بتایا تھا تو وہ ٹرائے کیا تھا پہ تھوڑا چینج آیا پہ اتنا کچھ پر اتنا کچھ پر اتنا کچھ تو آج ہمارے ساتھ ایک ہر ایکسپرٹ بھی ہیں آڈیونس میں ڈاکٹر روہت شاہ ڈاکٹر شاہ یہ بتائیے کہ کیا ہے ایسے ڈائز میں جس کی وجہ سے ہمارے بال ڈیمیج ہو سکتے ہیں ہمارا جو ہیر ہوتا ہے اس کے جو آوٹر لیئر ہوتا ہے اس کو ہم اس کو بولتے ہیں کیوٹیکل جیسے ہماری سکین ہوتی ہے جو پروٹیک کرتی ہے ایسے بالوں کی ایک سکین ہوتی ہے بہت سارے کیمیکل آتے ہیں ایسے کہ جو بالوں کو ڈیمیج کرتے ہیں تو میں آڈیونس کو اور جیسے ینگ فیمیل سے ان کو ریکمند کرتا ہوں کہ اگر ایسا ہے کہ کوئی کیمیکل آپ یوز کر رہے ہوں تو پیچ ٹیسٹ لینا کبھی نہیں بھولے چھوٹا سا بھی کیمیکل آپ کے باڈی کے کوئی اور پارٹ پر لگا دیجئے آپ دیکھ لیجئے اگر آپ سنسیٹیو ہے تو گلتی سے بھی وہ کیمیکل آپ کو بالوں کے اوپر کتے یوز نہیں کرنا چاہیے ایسے کچھ نیچرل بھی ڈائز ہوتے ہیں جیسے ہینا وغیرہ وہ سب بھی لگا سکتے ہیں بالوں میں ہینا کا یوز جو ہمارے کنٹری میں بہت اچھا ہے میں سماتا ہوں وہ بہتر آپسن ہے اس کے لیے شارک آپ بتائیے آپ کی کچھ بالوں کی پرابلم ہے ایکچلی ڈینڈرفٹ یوز سے میرے آتھے بال چلے گئے مطلب آدھا گنجہ ہو گئے ہمیں اور ابھی تک نکلے نہیں ہیں اور ابھی بھی ڈینڈرفٹ کافی ہیں میں نے طرح طرح کے جو دوائیاں یوز کرتے ہیں جیسے میتھی کارڈ میں ڈال کر کے لگا لیا ماسٹڈوئل میں ہم نے نیمونی چوڑ کے لگا لیا اس طرح کے میں نے دوائیاں کئی یوز کی لیکن وہ امپیکٹ اس کا کچھ بھی نہیں رہا اور میں آج آدھا گئے تو ڈینڈرفٹ کاف سے ہے آپ کو مجھے آٹھ دس سال ہو گیا سر آچھا ڈینڈرفٹ شاہ یہ بتائیے کہ ڈینڈرفٹ ہوتا کیوں ہے اور ان کی ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے بتایا کہ ڈینڈرفٹ کی وجہ سے میرے اتنے بال چلے گئے سائنس یہ نہیں مانتا ہے ڈینڈرفٹ سے ڈیمیج ہوتا ہے لیکن اتنا سیویر ڈیمیج یا تو اتنے بال جانے کی سمبھونا بہت کم رہتی ہے ڈینڈرفٹ بہت ساری ریزن سے ہوتا ہے لیکن میل پیشنٹوں کے انہم ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لائفٹائل کے اوپر نیرمہ کرتا ہے جیسے اگر آپ کی لائفٹائل ایسی ہے کہ کھانے کے ٹائم پہ آپ کھاتے نہیں ہیں سونے کے ٹائم پہ آپ سوتے نہیں ہیں اور زیادہ سٹریس والی آپ کی لائف رہتی ہیں تو کبھی کبھی ڈینڈرفٹ لائف ٹائم رہتا ہے کیونکہ وہ ایک چیزوں کے ساتھ جوڑا نہیں رہتا ہے کبھی کبھی انوائرمنٹ کبھی کبھی وارٹر چینجز بہت سارے چیزوں سے ڈینڈرفٹ کبھی کبھی پرکروتی بن جاتی ہے کہ کبھی کبھی ڈینڈرفٹ بنتا ہے اپنے آپ نکل جاتا ہے تو یہ جو وائٹ وائٹ سکیلی نکلتا ہے یہ ہوتا کیا ہے وائٹ کہاں سے نکلتا ہے کبھی کبھی اس کو میڈیکل ٹرمیلوجی میں بولتے ہیں سیبرویک درمیٹائٹس یہ سکیل جو ہے ہمارے خود کے بوڈی سکریشن اور باہر کے ہمامان جو پردوشن وغیرے سے بنتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پروپر واشنگ نہیں ہونے کی وجہ سے بھی بنتا ہے تو ہر ایک پیشن کی الگ الگ کمپلینس ہوتی ہیں ہر ایک پیشن کی پریزنٹیسن الگ الگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو مطلب ڈینڈرف کے لیے ہماری ایڈوائیس ہے کہ آپ ضرور کسی سپیشلیس سے ملیں تاکہ آپ کا جو ڈینڈرف کا کاؤز ہے وہ ٹریٹ ہو سکے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہلڈی لائف سٹائل ضروری ہے ڈائیٹ ریسٹ لیس ٹریس جو ہم جنرلی کہتے ہیں وہ آپ کے بالوں کے لیے بھی اچھا ہے تو آپ مجھے دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ شاید آپ نے بالنس کے بارے میں بھی کچھ تھوڑی سی بات کرنا چاہتے ہیں بلکل بلکل پوچھنا چاہوں گا میں ہی کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر کی کیسے ہمارے مطلب دوبارہ بال کیسے آ جائیں گے اس بانجر زمین میں بلکل بلکل بیماریہ ہوتی ہیں اس کا میڈیکل ٹرمیلوجی میں اس کو بولتے ہیں الوپیشیا الوپیشیا کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں اس پرکار کے چینجز آلویس پرمینٹ ہوتے ہیں بہت ساری ایسی کٹیگری ہے کہ اس میں بال آج آتے ہیں لیکن ہر ایک کٹیگری ایسی نہیں ہے کہ اس میں گئے ہوئے بال واپیس آتے ہیں بہت ساری ایسی کٹیگری ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ تھوڑا اپنا ڈائیٹ ایمپروف کریں لائف سٹائل تھوڑا کم سٹریس فل کریں اور سلیپ ناف کریں تو سنثیا جی آپ بتائیے کچھ اپنے بال آؤ کے بارے میں میرا بال کرلی اور لمبے ہوا کرتے تھے پہلے سو سرلی ون ہم نے کیا دیکھا کہ ہمارے جو یا پہ ہے فور ہیڈ کے سائد پہ چارہ نہیں کے سائز کا بال نہیں ہے تو بالکل ہی نہیں ہے نہیں ہے it was almost like a small coin size کیونکہ میرا بال کا texture ایسا ہے curly ہے تو سمجھ میں نے آیا اور ہیڈ فال تو آلویس دیکھتا تھا جب میں نے یہ ہیڈ فال دیکھا then I kind of got scared کہ how do I کیسا میں اس کا علاج کروں تو پہلی بار جب دکٹر کے پاس گیا I found out it's something called alopecia اور مجھے لگا یہ کیا ہے پھر دکٹر نے مجھے گارنٹی دیا کہ ایک مہینے میں اس نے کچھ jointment دیا لگانے کے لئے آپ کا بال آ جائے گا دو مہینہ ہو گیا کچھ نہیں ہوا in fact چارہنے کا سائز آٹھا نہ ہو گیا پھر ایک روپیہ ہو گیا کچھ ہونے رہا تھا تو پھر میں نے انٹرنیٹ پہ بہت ریسرچ کیا کیونکہ مجھے کھالی ایک ہی نام پتا تھا میرا بیماری کا نام alopecia ہے پھر اس کے بعد جب میں نے ڈاکٹر کا سائز بر اگر آپ کا سٹریس اتنا ہی رہے گا تو اٹھا ہی سٹریس ہی سٹریس ہی سٹریس ہی سٹریس تو ڈاکٹر شاہ تہلے ہی بتائیے کہ ان کے بالوں میں جو پیچ تھا alopecia کا وہ کتنا بڑا تھا انہوں نے جو برو بر بتایا کہ کم سے کم ایک روپیہ جو ہے اس سے ڈبل سائز کا پیچ جو پہلی بار میں نے دیکھا انہوں نے جو ہیسٹری دی وہ پرفیکٹ میچ ہو رہی تھی کہ یہ alopecia arieta ہی ہے alopecia arieta کی بہت ساری پیٹنس رہتی ہیں جیسے سنگل پیچ ہوتا ہے پرائیمر alopecia arieta آگے جب جاتا ہے تو مائل transient alopecia arieta multiple pages ہونا چالو ہو جاتا ہے بعد میں transient alopecia arieta مطلب وہ بہت سارے pages جو چھوٹے چھوٹے ہوتے بڑے ہوکے almost 60-70% بال چلے جاتے ہیں اس کے آگے جو ہوتا ہے alopecia totalis مطلب scalp سے بال چلے جاتے ہیں اور بعد میں last میں alopecia universalis مطلب eyebrow eyelashes اور سریر کے سب بال چلے جاتے ہیں یہی بیماری کے اندر alopecia arieta جو ہے وہ autoimmune ڈیزیز مانا جاتا ہے مطلب ایسا مانا جاتا ہے کہ آپ اگر اس کو زیادہ اگریسیو ٹیٹمنٹ دوگے تو وہ اور بھی ٹریگر بن کے کھڑا ہو جاتا ہے تو بہت دیرت سے کام کرنا پڑتا ہے اور پیشن کو اس کا جو ٹریگر فیکٹر ہوتا ہے جیسے انہوں نے بتایا کہ stress جو ان کی life میں جو تھا وہ اسی کی وجہ سے alopecia arieta دکھنے لگا تھا کئی سارے پیشن ہوتے 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 جیسے انہوں نے کیمیکل لگا تو وہ کبھی کبھی alopecia arieta کا trigger فیکٹر بن سکتا ہے تو alopecia arieta جو ہے اس کی different patterns رہتی ہیں اور ابھی جتنے بالوں کی جتنے بھی disease ہے اس میں سب سے بڑی problem alopecia arieta arieta کھتنا common ہے 1000 person اگر لو تو اس میں سے 5 person کو live میں کبھی نہ alopecia arieta دیکھا جاتا ہیں تو ہم اپنے درشکوں میں بتانا چاہیں کہ alopecia arieta اگر آپ ہے اگر آپ hair loss ہو رہا ہے تو یہ treatable ہے اپنے doctor سے ملیے کسی hair expert سے ملیے اور وہ آپ کو treatment دے سکتے ہیں اگر آپ کو dandruff ہے اگر آپ کو male pattern hair loss ہے تو بھی ضروری ہے کہ اپنے doctor سے ملیے اور ہم یہ recommend کرتے ہیں کہ آپ hair dye نہ use کریں اور اگر آپ hair dye use کر رہے ہیں تو ammonia free use کریں اور ideally natural hair dye use کریں جیسے henna products کریں تو تھنکی سو مچ کمی تدی تھنکی سو مچ تو